Hello everyone, this is Rana Shero and you are watching Rana Tutorials. First of all, I would like to welcome you all in my fifth lecture of VFS. ہم نے اسے جو اپنے پچھلے lecture میں یعنی کہ فورتھ lecture میں ہم نے بات کی تھی بیک گراؤنگز کے حوالے سے ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ ہم کس طرح اپنے بیک گراؤنگ کا جو ہے کلر چینج کر سکتے ہیں یا اپنے بیک گراؤنگ میں امیج لگا سکتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا جو ہے پچھلا ورگ اس میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم کس طرح پکچر لگا سکتے ہیں اور کس طرح اپنے بیک گراؤنڈ پر اپنی مرضی کا کلر چینج کر سکتے ہیں کلر کورز آپ لوگوں کو مل جائیں گے اور ہم اس میں بھی اگر آپ بکشا ہائیں گے تو میں کلر کورز پر بھی جو ہے ایک ویڈیو بنا سکتا ہوں اور ہم نے اس میں بات کی تھی کہ جب بھی ہم پکچر اپنے بیک گراؤنڈ میں لگاتی ہیں تو وہ سکرین ریزولوشن کے حوالے سے لگاتے ہیں اور ہم جو ہیں اس کو انسپیکٹ کیسے کر سکتے ہیں میں نے اس کا بھی طریقہ بتایا تھا تو ایمیج جو ہے اپنی ہمیشہ وہ لگے ہیں جو آپ کی سکرین کے اکورڈنگ ہو اس کو ایڈیٹ بغیرہ کریں ایسا اگر آپ کو ہی بھی گوگل سے پکچر اٹھا کے لگا دیں گے تو وہ مائیڈ بھی possible کہ آپ کے جو ہے کمپیٹیبل مطلب کمپیٹیبل تو ہوگی وہ آ جائے گی لیکن اس کی پورا فیچر وہ ایمیج جو ہے اپنے پورے فیچر کے سے ساتھ نہیں آئے گی اس کی لیندھ اور ویٹھ اکورڈنگ تو جو آپ کی سکرین کی جو ریزولوشن ہے اس کے اکورڈنگ رکھیں وہ تب ہی ایڈیسٹ ہوگی اور اس کے بعد جو ہے ہم نے بیگگرون کی تمام پروپرٹیز جو ہیں دیکھیں تھیں ہم نے اس میں بیگگرون رپیٹ کو دیکھا تھا پوزیشن کو دیکھا تھا ہم نے اس میں اٹیچمنٹ کو دیکھا تھا رپیٹ کو دیکھا تھا تو جو ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بورڈر کے حوالے سے جو کہ ایک بہت امپورٹن جو ہے ایک مین چیز ہے ویب سائٹ میں بورڈر آتا ہے یہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ بورڈر کیا ہوتا ہے تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے بورڈر استعمال کہاں پہ ہوتا ہے اور استعمال کیوں ہوتا ہے جب بھی جو یہ بورڈر استعمال کیوں ہوتا ہے یہ تو آپ لوگوں کو پتے گے کہ استعمال کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی اگر آپ کوئی فریم بنا رہے ہیں یا کوئی بھی آپ کا کوئی ایسا کونٹنٹ ہے یا کوئی بھی آپ کا لٹس پو فارم ہے جسے آپ بورڈر دینا چاہتے ہیں تو تب آپ کا جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک یونیک ایک سپیسیفکلی ایک جو ہے جو ہے منشن ہو تب آپ جو ہے بورڈر کا استعمال کرتے ہیں لائک اگر میں جو ہے اب آج ہم کیونکہ بورڈر کے بارے میں بات کریں گے تو اسی پیج پہ اسی پیج پہ ہم کام کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو آئی ڈیا ہوتا رہا ہے تو سلیئے کوڈ کی طرف سلتے ہیں اچھا جی اب بورڈر جو ہے ہمارے پر فارق کو جو ہے ٹائٹل میں دے چک ہوں بورڈر کا اس کو سیف کر لیتے ہیں اب کیا کرنا ہے اب ہم نے جو ہے ہم نے جو ہماری دو ہیڈنگز ہم نے دی ہوئی ہیں ایک جو ایک فیفٹ ہیڈنگ ہے جو ایچ ون ہے اور جو سیکنڈ ہیڈنگ ہے ایچ ٹو اب ہم نے ان کو بورڈر دینا ہے تو سارا کچھ یہی لگا رہے تو اب ہم جو ہے پہلے دیکھ لیں کہ ہمارا کیا ہے اور بورڈر دینے کے بعد کیا ہوگا تو بورڈر دینے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو میں مارجن لیفٹ جو ہے اس کا ریموو کر دیتا ہوں کیونکہ ابھی مارجن وغیرہ کے کون سیفٹ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئیں گے وہ اسے اگلی ویڈیو میں ہم مارجن اور پیڈنگ کو دوبارہ کور کریں گے ہم نے ایچ ٹی مل میں بھی مارجن اور پیڈنگ کو دیکھا تھا مگر ہم یہ جو سی ایس ایس کی سیریز چل رہی ہے اس میں ہم دوبارہ ان چیزوں کو کور کریں گے کیونکہ بیسکلی ہمارا جو مارجن اور پیڈنگ ہے اس کا استعمال زیادہ سی ایس ایس میں ہوتا ہے تو اینیوی چلیں اپنے کوڈ کی پیچھے دیکھیں بیکگرانڈ میں کیا ہے اب یہ اپنی ڈیفالٹ پوزیشن پر آگے ہیں اب یہاں سے ہم ان کو بارڈر دینا شروع کرتے ہیں تو بارڈر دینے کے لیے کیا کرنے ہے بارڈر دینے کے لیے آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ بارڈر دیتا بارڈر بھی سٹائل ہوتے ہیں بارڈر کے بھی سٹائل ہوتے ہیں جس میں بارڈر فالڈڈ آ جاتا ہے ڈوٹڈ آ جاتا ہے ڈیش آ جاتا ہے انسٹ آؤچڈ ساری چیزیں مطلب ہم دیکھیں گے اس میں سٹائل سب سے پہلے جو ہے سٹائل کیا ہوتا ہے فالڈڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ فالڈڈ بارڈر کیسا لگتا ہے اور پھر اس کے بعد بارڈر کو آپ کلر بھی دے سکتے ہیں پھر بارڈر کو آپ ورث بھی دے سکتے ہیں ساری چیزیں ہم کبر کریں گے سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو بتاتا چنو ایک پروپٹی کے ہم نے لگا لی بارڈر سٹائل کی جو کہ فالڈڈ ہے اس کے بعد میں ساتھ ہی اگلے جو ہماری ہیڈنگ ہے اس کو بارڈر سٹائل دے جاتا ہوں ڈیش ٹھیک ہے جی اس کو جو ہے ہم سٹائل دے جاتے ہیں بارڈر سائل تو ہم اس کو دے جاتے ہیں ڈوٹڈ دے لیں ڈیش ٹھیک ہے جی تو اب بیک گراؤنڈ میں جا کے دیکھیں گے اب بھی ہم نے صرف کلر ان کو کلر نہیں دیا اور دیکھتے ہیں کہ اگر جب ہم اپنے مرضی کا کلر دیں گے تب کیا ہوگا اور اگر ہم ان کو کلر نہیں دیں گے تو بائی ڈیفولٹ کیا ہوگا کیونکہ جب آپ بارڈر دے رہے ہیں تو آپ اس کو چاہیں گے کہ یہ بارڈر اس کلر کا ہو اس بارڈر کے کلر ہو لیکن اگر ہم وہ بارڈر کلر مینشن نہیں کرتے تو کیا ہوگا اگر ہم نے اگر ہم نے ایک اور پرابلم جو ہے کل کے لیکچر میں کچھ مفنگ تھا میں مارڈر کی بات کر رہا تھا لیکن ویڈیو کی لنٹھ بیاد ہوگی تھا اس لیے میں نے کہا کہ مارڈر کو رہنے دیں لیکن ہمیں مجھے لگتا ہے کہ آج وہ مارڈر جو ہے اس میں کور ہو جائے گا تو یہاں پہ جو ہے پہلے آپ لوگ بارڈر کو دیکھ لیں جب بارڈر کو میں نے اوپر والے کو جو ہے فالٹ دیا تو وہ ریڈ کلر کا فالٹ یہ ہے اور جب میں نے ڈوٹڈ دیا تو وہ ڈوٹ لگ گیا تو یہ آپ لوگوں کو جو ہے ڈیفرنٹ پروپرٹیو جو ہے پتہ لگ گی ہوں گی کہ بارڈر جو ہے اسی طرح کی انسٹ ہے آؤٹسٹ ہے اور اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو بیک گراؤنڈ امیج تھی اس بارڈر نے اس کو خراب کر دیا لائک اس کے اوپر اوور لائپ ہو گیا ہے یعنی اس کے اوپر جو ہے امیج کے اوپر ہمارا بارڈر جو ہے عمومن جب ہم بیک گراؤنڈ لگاتے ہیں تو وہ امیج کے اوپر ہی آتا ہے لیکن ابھی ہم ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو امیج ہے وہ خراب نہ ہو تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا امیج تو ہم نے لگا دی لیکن ہم نے اس کی سپیس ڈیفائنڈ نہیں کی کہ وہ کس سپیس تک رہے ہیں جب ہم یہی ڈیفائنڈ نہیں کیا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے امیج کوئی بھی اس کے اوپر آ سکتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے ہم نے کیونکہ آج کی جو ہے ویڈیو میں اپنا امیج خراب نہیں کرنا ٹھیک ہے اپنا جو بیگراؤنڈ خراب نہیں کرنا تو اس کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بارڈر جو ہے وہ ہمارے بیگراؤنڈ کے اوپر آیا ٹھیک ہے جی تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لئے ہمیں اس کو ڈیفائنڈ کرنا پڑے گا اس کی مارجن ٹھیک ہے مارجن آپ فکر نہ کریں ہم اگلے ویڈیو میں جو ہے اس کو cover کریں گے لیکن for the time being کیونکہ یہ demand ہے تو ہم اس کو جو ہے مارجن رائٹ کر دیتے ہیں اور وہ کر دیتے ہیں 3 پی ایکس ٹھیک ہے جی اب کیا ہوگا اب جو ہے اب آپ لوگ ان کو idea تو ہو جانا چاہیے کہ میں نے جب اس کی جگہ define کر دی کہ اس کو جو ہے وہ image جو ہے یہاں پیٹا ہے تو اب کیا ہے کہ border ہمارا disturb نہیں کر رہا ہمارے image کو ہمارا اب ہم کچھ بھی لکھیں گے تو ہمارا جو ہے background save ہے ٹھیک ہے جی اور اب جو ہے ہم نے different borders دیکھ لیا ہے دو تین بارہ اور different borders دیکھ لیتے ہیں like ابھی ہم نے جو ہے dotted دیکھا ہے followed دیکھا ہے اس کے علاوہ ہم بات کر لیتے ہیں double background کے بارے میں اگر مجھے کرنا کیا ہے یہاں پہ اگر میں double لکھ دوں اس سے کیا ہوگا اس سے کیا ہے کہ ڈبل جو ہے ڈبل لکھنے سے دو طرح کے borders آگے مطلب دو borders آگے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گیا ڈبل اب میں نیچے والے border کو change کر کے جو ہے وہاں پہ لکھ دیتا ہوں ہوں insert جہاں پہ ڈبل لکھا ہوا تھا یہاں میں insert کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا insert اسی طرح جب میں outset کروں گا اوپر والے کو میں دوبارہ outset کر کے دکھا دیتا ہوں بتانے یہ کہ میں different examples آپ کے فرمینے رکھ دوں تاکہ آپ لوگوں کا جو mind وہ clear ہو دیں چیزوں کو لے کے تاکہ آپ کو جیسے زیادہ confusion نہ ہو ٹھیک ہے جی آؤٹسٹ یہ ہمارے یہ insert ہے یہ outset اس کے علاوہ ہم border کی width کو بھی جو ہے اپنے according جو ہے وہ اس کو ہم width کو بڑھا سکتے ہیں وہ width کو کیسے بڑھانا اور اسے کیا effect ہوگا چلی یہ بھی دیکھ لیتے ہیں border کو اگر جب ہم width دیں گے تو width دینے سے کیا ہوگا width ہم اس کو دیتے ہیں 7px 7px دے کے دیکھتے ہیں جی اور نیچے والے کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو ہم دے جاتے ہیں جی 10px اب فرق دیکھتے ہیں پیچھے جا کے کیا ہو پڑے کا ہوگی یہ آپ دیکھ رہے ہیں فرق ٹھیک ہے جو اوپر والے ہم نے border کو جو ہے وہ 7px دیا ہو اور نیچے والے کو جو ہمارا جو آؤٹسٹ ہے نیچے والے insert اوپر والا آؤٹسٹ ہے نیچے والے جو ہم نے insert کو ہم نے 10px دیا تو فرق آپ کے سامنے تو یہ تو ہو گیا ہمارے border اب ہم اگر چاہتے ہیں border کا کلر چینج کرنا تو اب کیسے کلر چینج ہوگا اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے ہمیں یہاں بھی لکھنا پڑے گا border کلر ٹھیک ہے جی یہ وہ ہم green کر لیتے ہیں and یہاں پہ ہم blue کر لیں گے یہ border blue کر لیے اب کیا ہوگا اب ہم okay جی تو اس سے کیا ہوا اس سے جو ہے ہمارا کیا ہے کہ ہمارا اوپر والا border جو ہے وہ ہمارے پاس ہو گیا blue ہو گیا اور نیچے والا border ہمارے پاس green ہو گیا تو یہ چیزیں تھیں border کے حوالے سے آپ اپنی مرضی کے جو ہیں border لگا سکتی ہیں آپ کے پاس style میں آجاتا ہے dotted ہے پھر dotted solid آجاتے ہیں insert ہے outset ہے پھر آپ کے پاس double ہے ٹھیک ہے جی پھر آپ ان کو width دے سکتے ہیں اپنی مرضی کے پھر آپ ان کے color دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک shorthand property بھی ہوتی ہے آپ کے پاس shorthand property میں کیا ہوتا ہے shorthand property میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی لائن میں جو ہے اس کی دو تین چار property define کر سکتے ہیں ابھی تو ہم باہر باہر کرتے ہیں کہ border style border width border color تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ایک ہی جو ہے اپنا کر سکتے ہیں ایک آپ جو ہے ایک ہی لائن میں یہ تین values define کر کے آپ جو ہے تین properties جو ہیں تین properties کو ایک ہی لائن میں آپ define کر سکتے ہیں example دیکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں shorthand property اب جہاں پہ ہم نے اتنی جو ہے لکھی ہیں border style ہمارے پاس یہ ہے outfit ہے پھر border width ہمارے پاس یہ ہے border color ہمارے پاس blue ہے اب کیا ہے کہ ہمارا code لمبا ہوتا جا رہا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے simply اس کو کرنا ہے کہ ہم نے اس کو erase کر دینا ہے اور پھر یہاں پہ ہم نے کیا لکھنا ہے ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے جی border اور اس کو ہم نے دے دینا ہے 5px کہ جی وہ 5 اس کا جو ہے width ہو گئی اور اس کے بعد ہم نے اس کو بتانا ہے style اس کا بتایا اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کا color بتا دینا ہے color ہم نے color ہم نے اس کا blue رکھا تھا تو اس میں بھی ہم blue رکھیں گے تو یہ چیز ہو گئے جی اور اب دیکھتیں کیا فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے جی فرق اس ہے پڑا کہ ہم نے جو ہے اس میں اس کو اس کا جو ہے کیونکہ پہلے میں ہم نے وہ insert لگایا تھا تو اس لیے جو ہے اس میں ہم نے style solid رکھا ہے تو یہ تھا mean for کے آپ جو ہیں properties جہاں پہ آپ نے تین codes لکھے ہیں وہاں پہ آپ ایک لائن میں اس کی تین different properties کو explain کر سکتے ہیں جس میں جب آپ short hand property use کریں گے سب سے پہلے اس کی width آئے گے پھر اس کا style آئے گا اور پھر اس کا color آئے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کلیکچر جو ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اس میں ہم نے بعض کی وارلز کا ہم نے اس کے different styles دیکھے ہم نے دکھا کہ کس طرح ہم width کو جو ہے تھوڑا سا ہم نے اس میں اپنے background کو بھی دیکھ لیا کہ ہم background کو کیسے ڈسرب ہونے سے بچا سکتے ہیں اگر ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے background کے اوپر کوئی بھی چیز ہے obviously شبات ہے جب ہم headers use کرتے ہیں تو ہمارے جو ہے جو logo ہوتا ہے یہ in fact یہ جو چیز ہے یہ اس ٹائم لوگوں کی طرح تو اس کے different جو ہے ہم properties کو دیکھیں گے تو اس طرح جو ہے ہمارا جو ہے page بہتر ہوتا جائے گا اور at the end جب ہم css کا course کر لیں گے تو obviously شبات ہے ہم ایک جو ہے at the end of the course ہم ایک اچھا سا جو ہے ایک web page ہے through html اور css اس کو بھی develop کریں گے اس میں ہم پھر بعد میں navigations each and everything جو آپ دیکھتے ہیں website میں وہ تمام چیزیں جو ہیں ہم اس course کے end پر سیکھ چکے ہوں گے تو آپ لوگوں نے بلکل سیکھا نہیں کرنی تو یہ تھا آج کا lecture میں امید کروں آج کا lecture آپ لوگوں کو اچھا لگ ہوگا تو اب آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے میرے ویڈیو کو لائک کرنے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور میرے ویڈیو کو شیئر کرنے اللہ حافظ